ہیلو اسلام علیکم نمستے سسریعہ کال امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج جسی ہم کس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے والے ہیں آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے والے ہیں وہ ہے انڈیا ورسز پاکستان ورلڈ کپ کمپیریزن ٹونٹی ٹونٹی تھری جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ورلڈ کپ بلکل ہی نزدیک آ چکا ہے ایک دن رہتا ہے ورلڈ کپ سٹارٹ ہونے میں اور پاکستان اور انڈیا کا جو بڑا دھماکہ ہونے والا ہے میچ کا چودہ اکتوبر کو تو یہ میچ شروع ہونے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انڈیا زیادہ بھاری ہے یا پاکستان کا پلڑا بھاری ہے دونوں مجھے لگتا تو ہے پاکستان یا انڈیا میں دونوں برابر گئے ہیں ایک سیر ہے تو دوسرا سوا سیر یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کمپیریزن میں ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس ٹیم کا پلڑا زیادہ بھاری ہے اور کون جیتنے والا ہے تو آئیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر ڈسکس کرتے ہیں سٹے ویڈاس اس بار کے ورڈ کپ دوزر تیس کے پاکستان واسس انڈیا میچ کے بارے میں پہلے کی طرح کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بار بھی انڈیا ہی جتنے والی ہے اب اگر ان سات میچز کے ٹوز کی بات کریں تو ان سات مقابلوں میں انڈیا پانچ بار ٹوز جیتا اور پاکستان صرف دو بار جبکہ ان میچز میں پہلے بیٹنگ کی بات کی جائے تو ان سات میچز میں انڈیا نے چھے بار پہلے بیٹنگ کی ہیں جوکہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے پاکستان نے صرف دوزر تین کے ورڈ کپ میں یعنی صرف ایک بار ہی پہلے بیٹنگ کی ہے یعنی ورڈ کپ ہسٹری میں پاکستان کا چیزنگ ریکورڈ بہت ہی خراب رہا ہے انڈیا کے خلاف جبکہ اگر انڈیا کی بات کریں تو سات میں سے چھے بار پہلے بیٹنگ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس فیکٹر نے بھی انڈیا کے کافی حلپ کی ہے ساتوں کے ساتوں مقابلے جیتنے میں اس کا مطلب ورڈ کپ دوزر تین میں اگر پاکستان ہسٹری بدلنا چاہتا ہے تو انہیں ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ ہی کرنا ہوگی کیونکہ نیریندرہ مودی سٹیڈیا میں دو سو پینسٹھ دو سو سنتیس آرام سے ڈیپینڈ ہوتے نظر آئے ہیں اور پھر جس طرح سے پاکستان کی بولنگ لائن اپ کافی اچھی ہے تو وہ پہلے بیٹنگ کر کے دھائی سو سے اوپر سکور کرنے کے بعد انڈین بیٹنگ لائن اپ کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کی او ڈی ای بیٹنگ لائن اپ بھی کافی بہتر ہو چکی ہے بابر آزم کے آنے سے پاکستان کے جتنے کی چانسز کم ہو جائیں گے کیونکہ ایک تو ان کا ویسے ہی چیزنگ ریکارڈ بہت ہی خراب رہا ہے دوسرا پھر اس گراؤنڈ کی پچ سیکنڈ بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے لیے ویسے ہی مشکلات میں اضافہ کرتی ہے لیکن یہ پریڈکچنز گلت بھی ہو ستی ہے کیونکہ نیریندرہ موڈی سٹیڈیم میں ٹوٹل گیارہ پچیز بنائے گئے ہیں تو یہ تو میچ کے دینی رسال ہونے والا ہے کہ پچھ ریپورٹ کے ایسی ہے لیکن اگر ہسٹری کے حساب سے دیکھا جائے تو پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے ہی جتنے کی چانسز ہائی ہیں اب بات کرتے ہیں ان سات میچز میں ہائیس ٹوٹل کی تو ہائیس ٹوٹل تیسو چھتیس ہے جو انڈیا نے سکور کیا تھا ورلڈ کپ دو در انیس میں جبکہ لویس ٹوٹل کی بات کریں تو لویس ٹوٹل ایک سوٹی ہٹر ہے جو پاکستان نے سکور کیا تھا ہائیس ٹوٹل کی ورلڈ کم اور اب ہم کمپیار کرتے ہیں ان ساتو میچز کے سات سکو ورلڈ کپ ورلڈ کپ ورلڈ کپ ورلڈ کپ سب سے زیادہ سکور کس کے ہیں واسیم اکرم سیکنڈ انگز اتنا جلدی دکھا رہا ہے کوئی سامن نہیں آرہا امر سویل سکسٹی ٹوٹل کی چالیس بالو پر ایک سو دس بالو کپ دل تین کی اکانومی یہ میلے نائنٹی نائنٹی ٹوٹل کا ہے انڈیا ون بے فورتی تھری رانز مین اپ دی مہش سیچن ٹنڈول کر فیفٹی فور نارٹ آؤٹ ورلڈ کپ نائنٹی نائنٹی سکس انڈیا نے جیتا دی سیزن لیا تھا پہلے بیٹنگ کا اور اس میں سب سے زیادہ یہ کیا سیکنڈ انگز جو جی آمیر سویل پھر ٹاپ ہیں جوید میاداد نے اڑتیس بنائے راشل لطیف نے انیل کمنے نے تین اوٹ کیے تھے پاکستان تھرٹی نائن رن سے آر گیا تھا نو جہد سنگھ سندو رہے مین اف دی مہچ اتنے اچھے پلیئر تھے نو جہد سنگھ سندو نائنٹی 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 نائن ورلڈ کٹ انڈیا نے جیتا پاکستان نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا پہلی انگ میں سچین ٹنڈولکر فورٹی فائی بیس راہل ڈریوڈ سکسٹی وان محمد سب سے زیادہ وکٹیں لئے تھیں ازر محمود دو وسیم اکرم دو پاکستانی بیٹنگ لائن اپ میں دیکھتے ہیں سید انوبر تھرٹی سیکس فورٹی وان انزمام الحق پاکستان کی باری بکھر گئی ایک سو اسی پہ لو جی فورٹی سیمر رن سے یہ بھی آر گیا سید انوبر سید انوبر سینچری بنائی تھی سید انوبر کی سینچری ہوگی پہلے بیٹنگ پاکستان یہ دیکھا 101 رنز بنائے تھے 126 بالز پہ ساتھ چوکے سینچری بنانے کے فوران بعد آؤٹ ہوگی بلکل میں چھوٹا تھا سیچن نے بنائے تھے 98 اور راہل ڈریوڈ 44 محمد کیف 35 انہوں نے ایزلی چیز کر لیا ورلڈ کپ 2011 یہ سیمی فائنل میں ہوا تھا جس میں پاکستان ہار گیا تھا یہ بھی میچ میں نے لائیو دیکھا تھا تم میں تھا میٹریک میں تھا سہواگ نے بہت مارا تھا عمر گل کو 38 کیے تھے چوکے پہ چوکے یہ کور میں پانچ چوکے مارے تھے سیچن کے بہت کیچ بھی چھوٹے تھے اور اوپننگ کامران اکمل اور محمد حفیظ بہت اچھا کھیلے تھے اس میں لیکن جیسے ہی حفیظ آوٹ ہوئے لیں جی یہ بھی پاکستان آر گیا تھا 231 پہ انڈ پہ مصبا کھڑے رہے تھے اس میٹ میں سیچن تندول کر سیچنے مین کے پاکستان آر گیا ہاک Pixel 3 مینے پڑے مہینے ہیں جیسے ہی چھوٹے ہیں سیچنے مینے چھوٹے ہیں جیسے ہی رہا کھلے ایک ساہوٹ ساہوٹ تین سیونٹی سکس رن سے براٹ کو لے ایک سازاز بھائی پاکستان کی قلاب یہ صحیح چلتا ہے 2019 اس میں بارش آگئی تھی I think so بارش آگئی تھی ہاں اس میں بارش آئی تھی تین سو چھتی سے بنایا تھا حسن علی کوئیٹی پور پڑے تھے یہ دیکھا بارش آگئی تھی دو دو کل دیب یادو ڈی ایل میتھڈ کے تھو یہ میٹ ہوگا تھا اوہی شرمہ میں نفلی میٹھ ایک سو چولی سے ایک سو تیرہ بالز پہ بہت مارا تھا اس دن پاکستان کو رو ہٹ نے اب آگئی تھی 23 کون جیتے گا کیا لگتا ہے پاکستان یہ تو تھے پچھلے ورلڈ کپ کے پاکستان بنا ہم انڈیا کے تمام میچز کا کمپیریزن تو ساتوں بار کمپیریزن میں تو ہمارے پاکستان آپ کو پتہ ہے پھر ہارے ہیں ورلڈ کپ میں جو ODI ہے T20 میں ہم ورلڈ کپ میں انڈیا سے ایک میچ جیتے ہوئے ہیں لیکن جو ODI میچ ہے سات مرتبہ ہم نے سامنے ہوئے ہیں اور ساتوں مرتبہ ہم ہارے ہیں اور اس دفعہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ اس دفعہ ہم ضرور جیتیں گے کیونکہ یہ جو اتنا پورا ریکارڈ ہمارا چلتا ہوا آرہا ہے یا جو ہماری ہسپیر بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے توڑے گی اس ریکارڈ کو توڑے گی کیونکہ اب ہمارے پاس بابا رازم ہے محمد رزوان ہے شاہین آفریدی ہے ہمارے پاس اچھے سے بالر بھی ہیں بیٹنگ بھی بہت اچھی سے کرتے ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ نسیم شاہ نہیں ہے نسیم شاہ ہوتے تو ہماری بالنگ جو اٹیک ہے وہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا میں تو ایک ایک دن ایسے گزار رہا ہوں کب چودہ تاریخ آئے گی اور اتنا بڑا دھماکہ ہوگا تمہیں بتائیں اس کی ٹکٹس جیسے ہی پرچیز کیلئے انہوں نے اوپن کی ہیں ویدن سیکنڈ ساری ٹکٹس پرچیز ہو گئی تھی اور یہ میرے خیال میں یہ جو نرندرہ موڈی کرکسٹیڈیا میں میچ ہونے جا رہا ہے اس کی کپیسٹی ایک لاکھ سے اوپر ہے اتنے زیادہ کراؤڈ کو یہ سنبھال لے گی زائیسی باتیں انڈیا اور پاکستان کا میچ اور کراؤڈ نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہتے ہیں ایشی سیریز جو اسٹریڈیا اور انگلینڈ کے درمیان ہوتی اس کا بڑا پریشر ہوتا ہے لیکن پاکستان اور انڈیا کا بھائی صاحب جب میچ ہوتا ہے نا کھلاڑیوں کے علاوہ باقی سب کو اتنا ہوتا ہے نا کہ سب بس کہتے ہیں اتنے زیادہ اکسائٹیڈ ہوتے ہیں ایک ایک بال پہ ہارٹ بیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے نیچے آ رہی ہوتی ہے بس یہ دو ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کیا ہو رہے ہیں کیا نا بس فوکس میچ پری ہوتے ہیں تو اس بارے دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارا پاکستان ہی جیتے گا اور پاکستان کو بیسٹ ویشیز کیونکہ پاکستان میں کرکٹ کا اتنا جنون ہے نا جب پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہوتا ہے نا سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں آپ کو سڑکوں پہ کوئی نہیں نظر آتا ہے سب ہی سکرین کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ اگر ہم ہارتے ہیں تو ہم پاکستانی اپنے ٹی وی پھوڑ دیتے ہیں کوئی بھی نہیں پھوڑتا ایسے بات بنی ہوئی ہے کوئی بھی نہیں اپنے ٹی وی کو ایسے توڑتا بس سیڈ ہو جاتے ہیں آسو آ جاتے ہیں دل پہ لگا لیتے ہیں ایک دو دن کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں نارمل ہو جاتے ہیں اپنی روٹین میں بیزی ہو جاتے ہیں یہ تو ایک گیمز ہے ایک میچ ہے ظاہر ایک نے جیتنا ہے اور ایک نے ہاں نہیں ہے تو اس کو میچ کے طور پر ہی لینا چاہیے دل پر نہیں لینا چاہیے اور ہم دونوں کی طرف سے پاکستان اور انڈیا کو بیسٹ ویشیز میچ کانٹیک ہونا چاہیے جیسا بھی ہو تو گائیس آپ کو آج کی ہماری یہ ریکشن ویڈیو کیسی لگی ہے اگر اچھے لگی ہے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولئے گا تو ملتے ہیں ہم ایک نیکسٹ ریکشن کے ساتھ اب تک کیلئے اللہ حافظ